ملکم ہے دوستو آپ امید ہے آپ خریہ سے ہیں ٹکٹا کے آج میں آپ کو گاڑیوں کے تعلق نئی بات بتاتا ہوں گاڑیوں کا یہاں پہ ہر سال جو ہے ایک تو اس کا نمبر پلیٹ جو ہے وہ آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی جو ہر سال جو ہے اس کا وحائیکل انسپیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ نا میں آپ کو تھوڑا سا باہر سے بھی نکل کے دکھاتا ہوں ایک اپنے لوگ کھڑے ہوئی ہیں یہ اس لفیصلے پھرانچ کے ساتھ ہی پیچھے جو ہے nا وہ انسپیکشن ہوتی ہی Aur�ient اس انسپیکشن میں کیا کرتے ہیں غاڑی کو یہاں پہ نیچے انجن پہ کوئی چیز لگا کر ہوں وہ چیک کرتے ہیں انجن میں کیا چیز کام کر رہی ہے کیا چیز пошر نہیں کام کر رہی اس کا غاڑی کا انسپیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پتہmal جاتا ہے گاڑی کا انٹو کام کر رہا ہے اگر آپ کے پاس چار گاڑیاں ہیں تو آپ نے چاروں کی انمیشن ٹیسٹ کرنی ہے جس بھی گاڑی بھی آپ نے نمبر لگایا یا جس گاڑی کو روڈ پر لے کے آتے ہیں چاہے آپ نے اس کو بیچنے کے لیے رکھی ہے آپ نے اس کا انمیشن ٹیسٹ لازمی کروانا ہوتا ہے تو یہ گاڑی تھی اس کا جو ہے نا یہ اس طرح سے آتی ہے ہر سال پہ نا کہ آپ اپنا سٹیکر رنیو کروائے اس کی ایک فیس ہوتی ہے تقیباً ایک سو کار ورن فٹی ورن ڈالرز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کروانے سے پہلے آپ نے امیشن ٹیسٹ دینا تو میں تھوڑا سا باہر نگل کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو جہاں پہ دروازے بنے ہوئے نا وہ بیک سائیڈ پہ وہاں سے گاڑی اندر جاتی ہے اور لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں جا کے اپنی گاڑی کو چیک کرواتے ہیں وہ ایک گاڑی پیچھے کھڑی بھی ہے وہ بھی اندر جائے گی جب وہ لائن جاب بنی بھی ہے نظر آ رہی ہے وہ پیچھے دیکھیں تو وہ اندر جا کے اپنی گاڑیوں کا وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں مشن ٹیسٹ ہوتا ہے گاڑیوں کو جو وہ چیک کرتے ہیں یہ گاڑی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ تو بتا دیتے ہیں پھر اس طرح سے وہ ریزلٹ دے دیتے ہیں جیسے جیسے اس گاڑی کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ پاس ہے آئی اوپر دیکھیں نا اوورال ریزلٹ پاس تو یہ ہر گاڑی کا اس طرح نے بتا دیا ہے پاس یا فیل جو گاڑی یہاں پر فیل ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں جو فیل گاڑیوں کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ بھائی سکرائپ میں بیچیں اس سے جان چھڑائیں یہ گاڑی رکھنے کے قابل نہیں ہے موسی جو دس پندرہ سال کی گاڑیاں یا بعض اوقات دس سال کی اندر کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو سکرائپ میں بیچنی پڑتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ پرانی گاڑیاں یہاں پر لوگ نہیں رکھتے ہیں پرانی گاڑیاں وہ کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ یار سستی اس سے جو ہے نا اس کو بیچ دو تو لوگ جو ہے نا پرانی گاڑی کو بیچ دیتے ہیں نئی گاڑی جو ہے نا اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں پرانی گاڑیاں گورنمنٹ بھی کہتے ہیں سکرائپ کرو لیکن خیر اگر آپ نے ٹھیک منٹین کی بھی اچھی رکھی ہوئے ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ گاڑیوں کے شکین جو دوست ہیں ان کے لیے ایک نئی انفرمیشنل بلکہ گاڑیوں کیا یہاں پر جس نے بھی آنا اس نے گاڑی رکھتی ہیں کیوں بھئی آپ نے پڑھنے کے لیے آنا ہے آپ نے کچھ عرصے کے لیے آنا ہے وزرٹ پہ آنا ہے تو آپ نے گاڑی رکھنی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی گاڑی جو رکھی بھی ہے اس کا ہر سال آپ نے سٹیکر رینیو کروانا ہے اس گاڑی کا ہر سال آپ نے جو ہے وہ لائسنس پلیٹ چیز پہ کرنی ہے وہ دیکھیں وہ سامنے ہے سولڈ سٹیکر ہیئر وہ لکھا ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس طرح سے گاڑیوں کا سسٹم یہاں پہ وہ چلتا ہے اور جب یہ جو گاڑییں اپروو ہوتی ہیں صرف انہی کا لائسنس آگے نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے ہی آگے اس کا لائسنس پاس کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے نیکس ٹیسٹ کی ڈیٹ نیکس ٹیسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور جون ٹوینٹی ٹوینٹی امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا جو جاننا چاہتے ہیں گاڑیوں کے بتالے کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ گاڑی میں نمبر لے لیا تو آپ کی وہ چلتی رہتی ہے جب تک جو ہے وہ گاڑی آپ کے پاس وہی نمبر پلیٹ چلتا رہتا ہے اور آپ نے صرف اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے چتنا گاڑی کا ٹیکس اگر لگجری گاڑی اس کا ٹیکس دیا تھا اگر آپ نے ایک دفعہ ٹوکن ٹیکس پے کر دیا ہے تو پھر آپ نے پے نہیں کرنا ہوتا غیر میں نے تو رکھی تھی میں نے تو کبھی نہیں پرانی گاڑیوں کا پے کیا ایک دفعہ جو لے لیا وہ لے لے لیا لیکن یہاں پہ ہر سال آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اور انسپیکشن کروانی ہوتا ہے تو امید ہے آپ کی ناللج میں اضافہ ہوگا اگر شفقتوان ٹی بی کے ساتھ رہی کچھ بھی چیز جاننے کے لیے پڑھنے کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے ویزا کے لیے تاکہ آپ کو کسی بھی ایسی چیز جو میں سوچتا ہوں گی یہ پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہو تو اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ناللج آپ کو یہاں سے اس چینل سے ملتا رہے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ